ازربائی جان کے صدر الہام الیوف کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال دو طرفہ تجارت بڑھانے کا فیصلہ دونوں ممالک کے درمیان دو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پر اتفاق پاکستان اور ازربائی جان کے تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں ازربائی جان نے ہمیشہ کشمیریوں کی حمایت کی وزیر اعظم شہباز شریف اور آزری صدر کی مشترکہ نیوز کانفرنس الہام الیوف نے کہا کہ ہر مشکل وقت میں پاکستان نے ساتھ دیا کشمیر کے موقف کی حمایت ہماری محبت کا اظہار ہے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا فیصلہ سنانے کا وقت تبدیل سپریم کورٹ کا تیرہ رکمی فل کورٹ کل دن بارہ بجے فیصلہ سنائے گا ترمیمی کاؤسلس جاری اس سے قبل چیف جرسٹرز قاضی فائزیسا کی سبراہی میں تین نکنی بینچ نے سبح سارے اک نو بجے فیصلہ سنانا تھا سپریم کورٹ نے نو جولائی کو فیصلہ محفوظ کیا تھا آئی ایم ایف سے نئے قرض پروگرام پر معاہدہ آرمامہ ہو جائے گا آئی ایم ایف سے مذاکرات مضبط انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کی سینٹ کمیٹی برائی خزانہ کے اجلاس میں گفتگو کہا فوج کو اپنے پورے سروس اسٹرکچر میں تبدیلی کرنی پڑے گی حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے پانچ وزارتوں کو ختم کیا جائے گا آئی ایم ایف اصل آمدن پر ٹیکس چاہتا ہے چاروں صوبوں نے ذریعی انکم ٹیکس پر آئی ایم ایف کا مطالبہ مان لیا سالانہ چھ لاکھ سے زائد ذریعی آمدن پر انکم ٹیکس آئید ہوگا پہلے تو پچاس روپے کلو تھا اب تو ایک دم بڑھا دیئے ایک سو پانچ روپے کلو بڑھا دیا تب کیا کریں گریب ہاتھ بھی کہاں جائے اب تو آٹا بھی چلا گیا کھانے سے زر حکومت کو چاہیے کہ آٹے کی سپلائی بروقت شروع کرے تاکہ فرور ملس بھی وہ اپنی ہرٹال ختم کرے ویڈھ ہولڈنگ ٹیکس کا نفاظ کراچی سمیت ملک بھر کی تمام فلاو ملس احتجاجن غیر مہینہ مدد کے لیے بند آٹا چکی ایسوسیشن نے بھی فلاو ملس کی ہرٹال کی حمایت کر دی گندم کی پیسائی روک دی گئی آٹا چکیاں بند ہونے سے شہر میں آٹے کے بہران کا خدشہ آٹا ملس مالکان کا کہنا ہے کہ ویڈھ ہولڈنگ ایجنٹ نہیں بن سکتے مطالبات پورے ہونے تک ملس نہیں کھونیں گے سیویلین کے فوجی ٹرائل سے مطالق کیس کی سپریم کورٹ میں سمات جسٹس جمال مندخیل کے ریمارکس کہا آپ ملزمان کے ساتھ سلوک تو انسانوں والا کریں جسٹس مظہر کا اٹورنی جنرل سے مقالمہ کہا آپ پہلے بتاتے تھے ہر ہفتے ملزمان کی فیملی سے ملقات ہوتی ہے اس کو جاری کیوں نہیں رکھتے سمات کے دوران اٹورنی جنرل نے ملزمان سے اہل خانہ کی ملقاتوں کی یقین دہانی کروا دی نو مائے کو اسلامباد جاتے وقت بانی پیچھا نے ویڈیو بیان دیا کہ اگر انہیں گرفتار کیا تو ملکی حالات سری لنکا جیسے ہوں گے انصداد دہشتگردی عدالت لاہوٹ نے بانی پی ٹیک کے نو مائے مقدمات میں عبوری زمانتے خارج ہونے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ دو سرکاری گواہوں نے بیان دیا ہے کہ ساتھ میں کو شام پانٹ بجے زمان پارک میں میٹنگ ہوئی جس میں پیچھا لیڈرشپ کے پندرہ لوگ موجود تھے میٹنگ میں بانی پیچھا نے اسلامباد ہائی کوٹ میں گرفتاری کا خرشہ ظاہر کیا میٹنگ میں ہدایت دی گئی کہ اگر بانی پیچھا کی گرفتاری ہوئی تو یاسمین راشد کی قیادت میں ورکرز کو اکٹھا کیا جائے فیصلہ ہوا کہ گرفتاری پر فوجی تنظیبات اور سرکاری امارتوں پر حملہ کر کے حکومت کو پریشورائز کیا جائے گا ہمارا راہ ہے جہاں سے گرومنگ ہوتی تھی پروفیشنل پچھلے دس سے پندرہ سالوں میں وہ انسٹیٹیوشن آف چیمبر ختم ہو گیا اس ڈیگریڈیشن کا اس ڈاؤن فال کا ذمہ دار ہم سب ہیں بشمول میرے کبھی غصے میں فیصلہ نہیں دیا کیونکہ غصے میں دیا گیا فیصلہ صحیح فیصلہ نہیں ہوتا پروفیشنل گرومنگ کے لیے کبھی کبار غصہ بھی کرتا ہوں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمر فاروق کا اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی تقریب سے خطاب نوجوان وکلہ کو اخلاقیات پر عمل پیرا ہونے کی نصیحت کہا چیمبر میں تربیت کا نظریہ ختم ہوتا جا رہا ہے نوجوان وکلہ کو بہتر رہنمائی کی ضرورت ہے بہت سے آنے والے وکلہ عدالت اخلاقیات نہیں سمجھتے یہ حصول تیہ کیا ہے کہ اگر سپریم جیدیشنل کانسل کے اندر کسی جج کے خلاف شکایات زیر اتبا ہو بھی تو پھر بھی رٹ آف کوورنٹو کے اندر اس جج کی تائناتی کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کیونکہ رٹ آف کوورنٹو کی جو بنیاد ہے وہ اس جج کی کوالیفیکیشن کی بات کرتا ہے جسٹس تارک محمود جہانگیری کی ڈگری مشکوک ہے معاملے کے لیے آئینو قانون میں قورنٹو کا راستہ ہی بچتا ہے نیا داؤد ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ عدالت کے اعتراضات کا جواب دے دیا سپریم جیدیشنل کانسل میں زیر التبا کیس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے امید ہے کیس کی ریگلر سمات ہوگی آئی پی پیز امریکی مہنگائی کی قیمت پاکستانیوں سے وصول کر رہی ہیں پاکستان میں بجلی کے ہوش ربا نرخوں کے حوالے سے حیرت انگیز انکشاف آئی پی پیز کے معاہدے کی اہم شخ منظر عام پر آگئی آئی پی پیز کے حکومت پاکستان سے بجلی معاہدے میں امریکی انفلیشن کو انڈیکس کرنے کا انکشاف سامنے آیا ہے ایس ڈی پی آئی کے ریسرچ فیلوز کی صاحفیوں کو بریفنگ کہا امریکی ڈالر کی قدر گرنے پر بھی پاکستان میں بجلی کا ٹیرف بڑھے گا بجلی کے ٹیرف میں وارہ سے بیس فیصد تک ٹیکس جبکہ ستر فیصد کپیسٹی چارجز ہیں لائٹ کھٹنے آ جاتے ہیں بھائی بھار بیٹھ جاتے ہیں اٹھارا گھنٹیں لائٹ نہیں ہوتی تو ظاہر بات ہے بچوں میں کچھ بیماریاں پھیل لیے گیز بٹی آلو کو دیں ہیں یا بچوں گھلائیں کمانے آلے نہیں ہیں بٹی کا گیز کا بھی لادہ کر رہے یا بچوں کو کھانا کھلائیں آقومت کو سوچنے چاہیے خیال کرنا چاہیے گریب آوام کا کیا الیکٹرک نے کراچی والوں کی زندگی اجیرن کر دی موسم بہتر ہونے کے باوجود دس سے بارہ گھنٹی کی لوٹ شرڈنگ جاری شہری کہتے ہیں کہ آدھی رات کو بھی بطی بند کر دی جاتی ہے لگتا ہے کیا الیکٹرک آوام کو تنگ کرنے کے لیے ایسے کام کرتی ہے دو پگھو اور چار بلک کا بل دیس بیس ہزار بھیجا جا رہا کیا الیکٹرک ہے یہاں پر دس اور کمپنیز ہونی چاہیے جو ہمیں بجلی دینے کی کامپنیز کی لائسنسز دوں کے پاس لیکن کامپیٹیشن ہو اس کامپیٹیشن میں فائدہ سب سے زیادہ کنزیومر کو ہوگا اس کامپیٹیشن کی وجہ سے ریٹس کم ہوں گے اور ایفیشنسی بڑھے گی سستی اور مستقل بجلی کے لیے کہ الیکٹرک کی اجارہ داری ختم کرنا ہوگی مصطفیٰ کمال نے فارمولا پیش کر دیا کراچی میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا بجلی کے نظام میں مسابقت سے سارفین فیضیاب ہوں گے کپیسٹی چارجز گیارڈ میں ملکی عوام کی جیبوں سے پیسے نکلوا کر آئی پی پیس کے ادائیہ ہو رہی ہیں ایسے نہیں چلے گا آپریشن میں کسی کو بے گھر نہیں کیا جائے گا عظم ایسے کام نیا فلسفہ نہیں نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے عوام کو فوج پر اعتماد کر کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا فوج نے آپریشن سے بہت کچھ سیکھا فوج ریاست نہیں اس کا حصہ ہے پلس بھی اپنے ذمہ داری سنبھالے ہمیں چوکیوں پر بیٹھنے کا شوق نہیں سیکیورٹی حکام کی پرشاور میں بریفن کہا ملک میں عدالتی نظام انتہائی کمزور اور سست ہے ملیٹری کورٹس میں سزائے تیز رفتاری اور انصاف پر مبنی ہوتی ہے کریمنل اور سمگلنگ مافیا ملک میں کانون کی حکمرانی نہیں چاہتے فوج کو کمزور کرنے والی قوتیں پاکستان کو عراق، لیبیا اور شام بنانا چاہتی پی ٹی آئی کی پاکستان اور افواج دشمنی کا ثبوت خیبر پختنگاہ حکومت نے خود کو دہشتگردی کے خلاف فوج کی کاربائیوں سے دور کر لیا ساری توجہ سیاست پر پشاور پولیس لین میں پولیس جوانوں کے جنازے ہوئے لیکن وزیر اعلی سمیت کسی حکومتی بڑی شخصیت نے شرکت نہ کی کی پی میں فوجی جوان بھی شہید ہو رہے ہیں لیکن حکومت کا کوئی وزیر ان جنازوں میں نہ تو شرکت کر رہا ہے اور نہ میتوں کو کاندھا دے رہا ہے ہم نے جو پرامیس میں نے آپ سے کیا تھا کہ آپ کو ہم الیکٹرک بائکس دیں گے آپ کو ٹرانسپورٹ دیں گے وہ آج چار مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کے فضل سے جو ہے وہ ہم آج اس کی پہلی ڈسٹریبیوشن ہے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی آپ لوگوں کو چابیاں دیتے ہوئے اور جو ان کی پوری جو ڈاؤن پیمنٹ ہے 40,000 اس میں سے 20,000 وہ گورنمنٹ آف پنجاب خود بیئر کرے گی چار ماہ پہلے الیکٹرک بائکس دینے کا وعدہ کیا تھا آج پورا کر دیا 34,000 میں سے 20,000 پنجاب حکومت ادا کر رہی ہے پہلے فیس میں 20,000 بائکس دی گئی اگلے فیس میں تعداد بڑھائی جائے گی مزیرالہ پنجاب مریم نواد کا طلبہ میں ای بائکس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کہا پنجاب بھر کے طلبہ اور طالبات کے لیے جلد ہی لاکٹ آف سٹیم لانچ کریں گے ہم اس کو منسوخ نہیں کریں گے اور ہم کوئی ایسا التوانے کریں گے جس میں حکومت کو یہ ریلیف مل جائے کہ جناب تو دھرنا آگے چلا گیا ہم نے پھر اجتماعی مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ دھرنا اور زیادہ قوت سے کریں گے اور 26 جولائی کو کریں گے انشاءاللہ جماعت اسلامی نے اسلامباد میں دھرنا مؤخر کر دیا آگلی تاریخ 26 جولائی دے دی حافظ نعیم کہتے ہیں حکومت چاہتی ہے دھرنا نہ ہو تو عوام کو ریلیف دیں مہنگائی اور بے روزگاری کی صورتحال عوام کے سامنے ہے عوام کے ساتھ سنتکار بھی پریشان ہیں آلے والے دنوں میں بدترین معاشی حالات دیکھ رہے ہیں پی کے بائیس باجوڑ میں اے این پی نے میدان مار لیا غیر حتمی غیر ذرکاری نتاج کے مطابق نصاباز 11926 ووٹ لے کر کامیاب آزاد امیدوار نجیب خان دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی کے عابد خان تیسرے اور سنی اتحاد کانسل کی رفت اللہ چوفہ نمبر پر ہے موسن نقوی کی کراچی آمد برہانی محل میں دورے میں دعودی بہرہ جماعت کی روحانی پیشوا سیدنا مفضل سیف الدین سے ملاقات پاکستان آمد پر نیک طمناوں کا اظہار موسن نقوی کی جانب سے سیدنا مفضل سیف الدین کو خوبصورت چادر اور تبرکات کا تحفہ پیش کیا گیا سولجر بازار میں شاہ شہیدان امام بارگاہ پہنچ کر انتظامات کا جائزہ لیا آیت اللہ عقیل اور مقبول بخر نے امن آمہ کے بہترین انتظامات پر وزیر داخلہ موسن نقوی کا شکریہ آدھا کیا جو کانون اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر گاڑی خریدتا ہے تو وہ ویدن سکسٹی ڈیز جو ہے اس نے گاڑی اپنی ریجسٹر کرنی ہے کوئی بھی ان ریجسٹر گاڑی نہ خریدی جا سکے گی نہ روڈ پہ جو ہے وہ چلائی جا سکے گی تو اس کا نافذ العمل جیسے ہی اسمبلی پاس کر لے گی ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول سندھ کے ایک ہی دن میں پانچ بڑے اپریشنز انشیات کے ساتھ مگلرز آئس اور ایک کلو ہیروین برامت سیلیو وزیر شجیل نام میں منہ کہا کہ مرشیہ سمگلین کے پورے نیٹورک کو ختم کر کے دھم لیں گے ملک کے مختلف حصوں میں مونسون کا بھرپور اثر پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں بادل جم کر برسے کراچی میں بندہ باندھی کا سلسلہ جاری شہر قائد میں بیس جولائی کے بعد بارشیں متوقع شہید برحان احمد وانی کو تحریک کشمیر کی علاوہ سمجھتے ہیں ترجمان دفتر خارشاہ ممتاز زہرہ کی بریفنگ مخبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کو ایک بار پھر عالمی سطح پر آیا کر دیا کہا پاکستان نے بارہا کہا ہے کہ بھارت کی ہر چیز بالخصوص مخبوضہ کشمیر میں ہونے والے واقعات پر پاکستان مخالف الزام تراشی کی پرانی عادت ہیں ترجمان نے مزید کہا کہ افغانستان اپنی سرزمین کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال روکے قطر کے دار الحکومت دوہا میں جاری مذاکرات کی باوجود قابض اسرائیل کا فلسطینیوں کو غزہ شہر سے نکلنے کا حکم سہونی فوج کی ظلم کی انتہا انخلا کرنے والے بچوں خواتین کو اسرائیلی فوجی نشانبازوں نے تاک تاک کر نشانہ بنانا شروع کر دیا اسرائیلی بمباری الگ جاری مزید تیس فلسطینی شہید مغربی کنارے سے تیس فلسطینی بھی گرفتار حزباللہ اعلان کہا جنوبی لبنان سے اسرائیل پر حملے بند کرنا غزہ پر حملے بند کرنے سے مشروع ہے اسرائیل لبنان پر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے تو ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں انڈین ٹیم چیمپینز ٹروفی کیے میچز کھیلنے پاکستان نہیں جائے گی بھارتی میڈیا کا پھر دعویٰ چیمپینز ٹروفی کی کچھ میچز ہائیورڈ موڈل پر متحدہ اربامارات یا پھر سریلنگا میں ہوں گے لیکن حتمی فیصلہ حکومت ہی کرے گی پی سی بی شیڈیول کے مطابق ریوائیتی حریف پاکستان اور بھارت کا میچ رکم مارچ کو کذافی سٹیڈیم میں رکھا گیا ہے چیمین پی سی بی موسیل نکوی واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ چیمپینز ٹروفی کی میز بانی پاکستان کو ملی ہے پورا ٹورنمنٹ پاکستان میں ہی کھیلا جائے گا ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنڈز کے دونوں سیمی فائنلز کل کھیلے جائیں گے پہلے سیمی فائنل میں پاکستان چیمپین کا سامنا ویس اندیس سے ہوگا دوسرے سیمی فائنل میں انڈیا اور آسٹریلیا ٹکرائیں گے فائنل کے لیے میدان ہفتے کو پاکستانی وقت کی مطابق رات نو بجے لگے گا یورو کپکر سنسوی کے اس مقابلہ اہم میچ میں نیادر لینڈز کو شکست انگلینڈ فائنل میں پہنچ گیا فائنل پیر کو انگلینڈ اور سپین کے درمیان برلن میں کھیلا جائے گا ممتاز غزل گو شائر اور مقبول ترین فلمی نوما نگار قتیل شفائی کی تئیسویں برسی پاکوہند کے نامور اور معروف گلوکاروں نے ان کے کلام کو اپنی آواز دیا اور ان کے گیت کئی فلموں کی کامیابی کی وجہ بنے ان کا دلوں کو چھو لینے والا کلام اور فلمی گیت آج بھی مددہوں کو مسخور کر دیتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے